السلام علیکم آج نئے ٹیٹورے کے ساتھ لیکن سب سے پہلے اچھا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کے پارے میں پتہ چلتا رہیں ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ اگر وائس آور نہ بھی ہو تو ایکٹ کے ذریعے بھی سیکھا جا سکتا ہے چیزوں سے پتہ چلتا ہے کیا چیز یوز کرنے سے کیا لکھ آیا ہے یا کس چیز کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے اس لئے ویڈیو کو پھل دیکھا کریں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو افورڈیبل پروڈکٹ کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم برینڈز ہی یوز کریں تو ہمارا اچھا لکھ آئے گا ہم افورڈیبل پروڈکٹ سے بھی سیم لوگ کر سکتے ہیں اور جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری افورڈیبل ڈیوبز کوپی اوریجنل سب تہاں کی جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہوں شورٹ ویڈیو کے ذریعے اگر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی آئی پروس اٹ کریں گے اگر ہمیں نیچرل لک چاہیے ہوتا ہے ہم کوئی لائٹ میک اپ کرتے ہیں تو اس میں ہم آئی بروز بھی لائٹ ہی رکھتے ہیں اور میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ آئی برو کا شیئر ہمیں ہم اپنے بالوں سے میچ کر کے رکھتے ہیں اگر ہمارے بال کالے ہیں تو ہم آئی برو کو بھی کالے ہی جو ہے وہ شیئر سے آئی برو شیئر سے فل کریں گے اگر ہمارے بال ڈائے ہیں جو کلرز ہوتے ہیں گولڈن سٹرگنگز ہوتی ہیں اگر ہمارے اس طرح کے بال ہیں تو پھر ہم براؤن شیئر ڈیوز کریں گے یا کوئی بھی لائٹ شیئر ڈیوز کریں گے اب ہم اپنی آئی برو کو وائٹ اسٹک کے ساتھ نیٹ کریں گے تاکہ فنش لک آئے آپ کوئی بھی اسٹک کر سکتے ہیں میں وائٹ ڈیوز کر رہا ہوں اس لئے کیونکہ اس سے زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے آپ کو اگر اپنی برو بون ہوتی ہے اس کو اگر ہائیلائٹ کرنا ہو تو بھی آپ کا بہترین ہے کیونکہ پھر ضروری نہیں ہے آپ کوئی ہائیلائٹر پروڈکٹ کوئی ہائیلائٹر یا کوئی بھی شیئر ڈیوز برو بون کو ہائیلائٹ کرنے کیونکہ آپ جب وائٹ اسٹک سے اپنی آئی برو کو فنشنگ دیتے ہیں تو وہ آپ کی پرو بون ہائیلائٹر لگتی ہے اور اس سے زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے جب ہم صافت میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اور زیادہ اچھا لکاتا ہے اس لئے اگر آپ چاہیں تو آپ وائٹ اسٹک اپنی آئیٹ اسٹک میں ایک شورٹ ویڈیو ڈالی اپنی آئیٹر اپنی آئیٹر اپنی آئیٹر اپنی آئیٹر تنسو چارسو تک مل جائیے ہم نے port ederim آپ مل جائے ہم کٹریز ہم کٹریز بنا رہے ہم وائٹ اسٹک سے کٹریز لیتے ہیں تو وہ ہمارا اور زیادہ جو ہے کوئی بھی جو شید ہم یوز کریں گے تو اور زیادہ پرمنینٹ ہوکر آتا ہے اور آپ کا جو شید ہوگا وہ ایسے ایسے ہی نظر آئے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سکن کلر سے ریلیٹڈ ہم کوئی پاؤنڈیشن یا کنسیلر سے جو ہے وہ ہم کٹ پریز بناتے ہیں تو ہمارا جو شید ہے اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوکر آتا ہے لیکن جب ہم ہم وائٹ کوئی بھی پروڈکٹیوز کرتی ہیں تو اس سے ہمارا شید جو بڑا اٹھ کراتا ہے اور بہت زیادہ کٹ آک آتا ہے اس لئے میں جو ہے وہ وائٹ کو زیادہ برفیر کرتی ہوں ساتھ میں اگر آپ بابون کو بھی ہائیلائٹ کرنا چاہیں تو آپ اس وائٹ سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اور اچھی ہائیلائٹ کرنی تو پھر آپ شید بھی ہائیلائٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنے جو ہم نے کٹوٹیز بنایی تھی اس کے اوپر سلور شید ہیوز کرتا ہے جو کے رواج ایچ ٹی کا ہے اور یہ بہت ہی زبردست شید ہے جو میں آپ کو کسی شو اور پیڈیو میں ضرور شو کر باؤں گی یہ اتنا زبردست شید ہے کہ آپ تھوڑا سا لیتے اور آپ کی جو ہے آپ کو گلیٹیٹ بھی ضرورت نہیں پڑے کی آپ اس کے ذریعے اپنی رو بون بھی ہائیلائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو برائیڈل میکپ کر رہے ہیں تو یا ہم موڈل میکپ کر رہے ہیں تو سیم ہم جو ہے وہ لائٹ شید لے کر اپنی جو ہافٹ کریز ہے کہ ہم نے بنائیں تو ہافٹ کریز ہے تو ہافٹ پہ ہم نے سلور شید یوز کیا ہے اب باقی جو ہافٹ اس پہ ہم لائٹ پیچ پنک ٹائپ کا شید یوز کریں گے کیونکہ ہم صوف میکپ کر رہے ہیں مگر گٹ کریز کے ساتھ تو اب ہم جو ہے وہ پیچ پنک شید لیں گے اس کو اپنے باقی جو کریز ہے اس پہ لگائیں گے ڈیپٹ پھل پہ اور ساتھ میں تھوڑا سا بلیکچر دیں گے ڈیپٹ دینے کے لیے ایک مدرب آپ کا جو کارنر ہے اس کو ڈاک شیڈ دینے کے لیے ہم اس پہ لائٹ جو ہے وہ لے کے برش پہ لائٹ اور اس کو سمرچ کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے دونوں شیڈ دینے کے لیے ہم اتنے کانٹسٹی ہم اتنے کانٹسٹی کریں گے کہ ڈاک بھی نہ لگے اب جو ہے باقی کا لوچہ ہم آپ کو آف کیمرا کر کے پھر آپ کو شکر بائیں گے تو جی یہ ہے ہمارا پورا آئلوک جو کہ صوف میک اپ ہے لائٹ سی جو ہے وہ اس پہلے شیوز کی ہے اور کوئی ہیوی لیش نہیں ہے کوئی ہیوی لپ نہیں ہے بہت ہی ایزی جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا اور دھومنے جا دکھئے گا اللہ حافظ